دوبارہ میری آنکھ کھولی تو سر میں ہونے والے دھماکیں ختم ہو چکے تھے مگر سر ابھی تک پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا مجھے آنکھیں کھولنے میں بھی زیادہ دکت نہیں ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے احساس ہوا کہ میں جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا وہ اب رکھ چکی ہے مگل نہیں اب میں کسی گاڑی میں نہیں تھا کسی کمرے میں تھا جس کی چھت بہت بلند تھی میری حلق میں کانٹے سے اگے ہوئی تھی میں نے آہستہ سے پانی مانگا تو بائیں طرف سے کسی نے بہت اختیار سے میرا سر قدر اوپر اٹھایا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا میں نے جلدی سے پانی کا ایک بڑا سا گھونڈ بھرا اور پینا چاہا تو ایسا لگا جیسے پانی مرے حلق میں اٹک رہا ہو آہستہ آہستہ پیئے کامران صاحب شازیہ کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹک رہی میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو شازیہ نظر آئی اس کے چہرے پر افسردگی کا تاثر تھا اور آنکھے مترم تھی جیسے وہ روتی رہی ہو اس سے کچھ فاصلے پر نظیر بیٹھا تھا اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی نظیر کے ساتھ ہی تیمور تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جھل ملا رہے تھے مجھ سے نظرے چار ہوتے ہی اس نے آنسو پانس لیا اور شازیہ سے بولا ڈاکٹر صاحب کو بتا دیں کہ مریض کو ہوش آ گیا ہے اس کی آواز خوشی سے لرج رہی تھی پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا میں خود ہی بتاتا ہوں آپ کامران کو پانی پلائیں وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا شازیہ نے ایک مرتبہ پھر پانی کے گلاس میرے ہونٹو سے لگا دیا میں نے آہستگی سے پورا گلاس خالی کر دیا بعض وقت صرف پانی بھی کسی کے لیے آبے حیات بن جاتا ہے پانی پی کرل مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں زنگی کی نئی لہر دوڑ گئی ہو اس وقت ایک گلاس پانی نے وہ کام کیا تھا جو عام حالات میں قیمتی سے قیمتی ٹانک بھی شاید ہی کر سکتا ہو شازیہ نے زیر بہت غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے وہ دونوں گفتگو کلنے سے اجتناب پرت رہے تھے شاید ڈاکٹروں نے ہدایت کی ہوگی کہ مریض سے زیادہ بات چیت نہ کی جائے تیمور فورن ہی لوٹا ہے اس کے پیچھے پیچھے خوش شکل سے ایک لڑکی بھی تھی اس کے سفید کوٹ اور سٹیتھوسکوپ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کے پیچھے سفید لباس میں ایک نرس بھی تھی جس نے دواؤں کی ٹری اٹھا رکھی تھی ڈاکٹر میرے بائیں طرف آ کر رہ گئی اسی وقت میری نظر ایک سٹینڈ پر گئی جس پر بلڈ کا ایک بیگ لٹک رہا تھا اسی سٹینڈ پر ایک ڈرپ بھی تھی دونوں بیگز کے پائپ میرے پیروں کی طرف جا رہے تھے میں ایک دفعہ پھر علج کر رہ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کیا میں اتنا شدید زخمی ہو گیا تھا کہ مجھے بلڈ دینے کی ضرورت پیش آ گئی اب کیسی طبیعت ہے جعوید صاحب ڈاکٹر نے ہنس کر پوچھا جعوید صاحب میں نے چونکری سے دیکھا ہے یہ ڈاکٹر ہیں جعوید تیمور جلدی بولا بہت بہترین سرجن ہے تمہارا اپریشن انہی نے کیا ہے میں سمجھ گیا کہ تیمور نے ڈاکٹر کو خوشدلی سے کہا پھر مسکرا کر بولی بس ایک دو دن میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ کہہ کر اس نے نرس کی طرف ہاتھ بڑھایا نرس نے جلدی سے ایک سرنج اس کی طرف بڑھا دی لائیے میں آپ کو انجیکشن لگا دوں بکیاں دھوائیں تو میں شازی آپ کو کھلا دیں گی ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا پھر سٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا گا میرا تفصیلی معاینہ کیا اور بڑڑ بڑھائی حیرت انگیز میں نے کسی مریض کو اتنی جلدی ریکابر ہوتے نہیں دیکھا پھر اس نے بلڈ بیگ اور گریپ کا جائزہ لیا اور مطپین انداز میں سر ہلا کر بولی اگر یہ بونک محسوس کریں تو انہیں بسکٹ وغیرہ دے دیں چائے اور کافی بھی دے سکتے ہیں اگر یہ تکلیف محسوس کریں تو مجھے بلالی جیگا یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گی اس کے جانے کے بعد نرس نے یہ کے بعد دیگرے مختلف قسم کی کئی ٹیبلٹس کلائیں اور لہراتی ہوئی چلی گئی میرے ذہن میں ابھی تک تیمور کے الفاظ گنج رہے تھے کہ میرا آپریشن ہوا تھا میں نے علچ کر تیمور سے بوچھا میرا کہاں کا آپریشن ہوا تھا ارے یار معمولی سائے ایک ٹک لگایا تھا تمہیں یہ ڈاکٹر تو اسے بھی آپریشن کہتے ہیں مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو میں بھرنا کر بولا میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ حقیقت جان مجھ سے کیا چھپا رہے ہو میں نے آنکھیں کھولی تیمور نے طویل سانس لیا اور آہستہ سے بولا ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ فیلحال تمہیں کچھ نہ بتایا جائے خام خواہ تمہاری ذہن پر بوچھ پڑے گا چوغد ہیں آپ میں نے اسی لہجے میں کہا ڈاکٹر کو شاید یہ علم نہیں آیا کہ مجھ سے کچھ چھپایا گیا تو اس سے دگنا بوچھ پڑے گا میرے ذہن پر ویسے کوئی خاص بات ہے نہیں تیمور ہنس کر بولا ڈاکٹر کا تو یہ بھی خیال ہے کہ تم ہوش میں آنے کے بعد شاید ہمیں پہچان ہو گے نہیں پھر شرارت سے مسکرا کر بولا اچھا بتاؤ یہ کون ہے اس نے شازیہ کی طرف اشارہ کیا اس کے اس سوال پھر میری جان ہی تو جل گئی اگر وہ میرے نزدیک ہوتا تو شاید میں ہاتھ گھما دیتا میں نے تلخ لہجے میں کہا یہ کوئی بھی ہے مگر اس وقت تو تمہاری والدہ مطرمہ لگ رہی ہے میں ابھی تک انہیں شازیہ سمجھ رہا تھا رائٹ تیمور نے مسکرا کر کہا اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں آپ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا آپ تو بین و لقوامی شخصیت ہیں امریکن صدر ریگن ہے آپ اور اب تم نے بکواز کی تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گا میرے اس جملے پر وہ تینوں کہہ کے لگانے لگی شازیہ میرے بیڈ پر ہی سرانے کی طرح ٹکی ہوئی تھی میں نے گھر کر اسے دیکھا اور کہا تم کیا دھانت نکال لی ہو تم نے تیمور کو بھی اپنے رنگ میں نگ لیا یار غصہ چھوڑو میں تمہیں سب بتاتا ہوں تیمور سنجیدہ ہو کر بولا تمہارے دائیں بازو میں گولی لگی تھی گولی رائفل سے چھلائی گئی تھی اور بازو کا گوست بری طرح پھاٹ کی ہوئی پیوست ہو گئی تھی دوسری گولی اچھٹتی ہوئی تمہارے سر میں لگی یہ ہم سب کی خوش قسمتی تھی وہ گولی صرف تمہاری کوپڑی سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی تمہارے سینے پر کسی تیز دھار آلے خنجر یا چاکو سے زخم لگائے گئے تھی یہ بھی تمہاری خوش قسمتی تھی کہ حملہ آبر کا ہر بار اوچھا پڑا تھا یا تو خنجر یا چاکو چلانے میں اسے مہارت نہیں تھی یا پھر تم نے خود کو اس کے دوران سے بچانے کی کوشش کی تمہارے سینے پر خاصے آٹھ زخم آئے تھے اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ان میں سے کوئی زخمی طرح گہرہ نہیں یہ تمہارے لئے جان لے با ثابت یہ اللہ کے کرم ہی تو ہے کہ آٹھ زخم اور رائفل کی ایک گولی کھانے کے باوجود تم زندہ ہو وہ لوگ اپنے تہیں تمہاری جان لے چکے تھے مگر انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ ان کے مقابل کوئی آم آدمی نہیں بلکہ کامران ہے نو مسکا میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں یہ تو بتاؤ تم لوگ مجھے ہسپیٹل کی حاصل آئے ڈاکٹر نے پولیس ریپورٹ پر زور دیا ہوگا اور وہ سب بندوبست میں نے کر لیا تھا نزیر نے میری بات کر دی یہ کوئی سرکاری ہسپیٹل نہیں ہے شہر کا خاصہ مہنگا پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اس کا مالک میرا حسان من تھا اس لئے اس نے کوئی سوال کے بغیر آپ کو ایڈمیٹ کر لیا کیا وہ مجھے کامران کی حیثیت سے جانتا ہے میں نے پوچھا میرا خیال ہے کہ نہیں جانتا نزیر نے جواب دیا اپنے خیال کو چھوڑو میں نے جنجھلا کر کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈاکٹر مجھے کامران کی حیثیت سے جانتا ہے میں نے پوچھا مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ اگر جانتا بھی ہوگا تو تمہارے بارے میں کچھ بتائے گا نہیں نزیر کے بجائے تیمول نے جواب دیا اس لئے کہ اس کی بیوی اور بیٹی ہمارے قبضے میں ہے کیا بکواہ سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی شازیہ نے نرمی سے میرے شانے پر دواؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا اور گولی ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے دونوں ماں بیٹی بہت آرام سے ہے یہاں سے فارغ ہوتے ہی ہم انہیں چھوڑ دیں گے انہیں کہاں رکھا ہے تم لوگوں نے منہ پوچھا وہ اسی نارتھ کراچی والے مکان میں ہے نزیر نے جواب دیا خانوں اور ساجید ان کی نگرانی کر رہے ہیں مجھے مزید کتنے دن یہاں لگیں گے منہ نزیر کو گھرتے ہوئے پوچھا بس دو تین دن اور لگیں گے اصل میں آپ کا خون بہت ضائع ہو گیا تھا اس لئے اتنے دن لگ گئے ولنہ ہم کئی دن پہلے آپ کو یہاں سے لے جاتے کئی دن پہلے میں نے حیرت سے کہا تم لوگ کب لائے تھے مجھے یہاں وہ بات یہ ہے کہ کیا بات ہے میں پھر جنجلا گیا آخر تم لوگ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہو کچھ نہیں چھپا رہے ہیں تم سے تحمول نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تم تو یوں جرا کر رہے ہو جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہے تم آٹھ دن تک بے ہوش رہے ہو ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب تمہیں کبھی ہوش نہیں آئے گا اور ہوش میں آ بھی گئے تو تمہاری عداش یا بے نائی متاثر ہو جائے گی انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں ہسپیٹل پہنچانے میں مزید آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو تمہارا بچنا محال تھا اس وقت تمہاری حالت مردوں سے بتر تھی اور میں تو بالکل مایوس ہو گیا تھا ایسی صورتحال میں اگر ہم ڈاکٹر کی بیوی اور بیٹی کو یہ رغمان نہ بناتی تو اور کیا کرتے ہیں بتاؤ میری جگہ تم ہوتے تو کیا مجھے یوں ہی مرتا ہوا دیکھتے رہتے تحمول ایک دم جذباتی ہو گیا تھا میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں کتنے دن سے یہاں ہوں میں نے زبردستی ہنسکر کہا تم نے تو پوری تقریر جھاڑ دی رہنے تو یا تحمول برا سمو بنا کر بولا ہم بھی بیمار یا زخمی ہوتے ہیں مگر ہمارا یہ رویہ تو نہیں ہوتا ہے تم تو جب سے ہوش میں آئے ہو کٹنے کو دور رہے ہو ابھی تم نے خود ہی بتایا ہے کہ میری عداش متاثر ہو سکتی تھی میں ہنسکر بولا فرض کل رو کہ میری عداش متاثر ہو چکی ہوتی پھر میں ذرا توقف کے بعد بولا ویسے تم غصے میں بہت اچھے لگتے ہو میری اس جملے پر نظیر اور شازی ابھی مسکرانے لگی اچھا چھوڑو اس بحث کو میں نے کہا تم ذرا ڈاکٹروں سے معلوم کرو کہ کب تک یہاں سے فارغ ہو سکتا ہوں یہ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں نظیر نے جواد دیا آپ کو کمسکم مزید دو دن اور لگے گی یہاں ہیڈ کی سکیننگ ایک دفعہ اور ہوگی پھر چھوٹے موٹے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کا ایک بورڈ آپ کا تفصیلی چیک اپ کرے گا وہ لوگ مطمئن ہونے کے بعد ہی آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں گے میرے بریف کیس کہاں ہے میں نے چونکر پچھا اچانک مجھے ہی ندویات اور صفوف کا خیال آ گیا تھا جو ہی زبورے جوگی نے میرے حوالے کیے تھے بعد میں کانتہ نیک ایک جڑی پوٹی اور صفوف کی تفصیل نہ صرف زبانی مجھے بتائی تھی بلکہ لکھ بھی دی تھی تمہارا بریف کیس محفوظ ہے تیمول نے جواب دیا تم ابھی جا کر وہ بریف کیس لیا میں نے تیمول سے کہا تم بریف کیس کی فکر مت کرو یہاں کے اخراجات کے لیے ہمارے پاس رقم ہے ارے یار مجھے رقم کی فکر نہیں ہے میں پھر جنجلا گیا اس میں وہ دمائے ہیں جو اچھا اچھا میں سمجھ گیا تیمول نے جلدی سے کہا اس کی آنکھیں چمکنے لگیں تھی پھر وہ نظیر سے مخاطب ہوا تم ابھی جا کر کامران کا بریف کیس لیا سوسائٹی کے علاقے میں ایک بنگلے کا بندبست گل لیا ہے وہ بنگلہ ہے تو پرانا مگر ہمارے لئے بہترین ہے اس سے پہلے اس میں مالک مکان خود رہتا تھا اس کے ملنے کے بعد سے وہ مکان خالی پڑا ہے اس کے بیٹے نے یہ تم نے ریال سٹیٹ کا کاروبار کب سے شروع کر دیا میں نے نظیر کی بات کر دی اگر تم لوگوں کے خیال میں وہ مکان مناسب ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے مکان کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ مکان فلانسان میں تعمیر ہوا اور اس میں فلان فلانگ ریز جرنل اور فلان سیاستدان نے قیام کیا یا نظیر میں دے خیال میں تو اب نکل لو یہاں سے تیمور نے ہنس کر کہا سب سے زیادہ فضول باتیں اس وقت کامران صاحب خود کر رہے ہیں تم وہ بریف کیس لے کر آؤ واپس آؤ تھوڑے دیر بعد ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور تیمور سے بولی آپ نے وہ انجیکشن مانگائے ہیں یا نہیں کون سے انجیکشن تیمور علچ کر بولا وہ جو کل ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیئے تھے نرس نے جواب دیا وہ تو میں کل ہی لے آیا تھا مگر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے خود ہی ان کا تذکرہ نہیں کیا تیمور نے جواب دیا بہرحال آپ ان میں اسے ایک انجیکشن مجھے دے دیں میں ابھی لگائے دیتی ہوں تیمور نے اٹھ کر لر مالی کھولی اور انجیکشن نکال کر نرس کو دے دیا نرس نے انجیکشن لے کر اسے بلپ کے رخ پر کر کے بغور دیکھا پھر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہ رہی اور فوراں ہی مادوم ہو گئی اچانک ہی مجھے کسی گڑھڑ کا احساس ہوا نرس کا انداز بھی مجھے مشتباس لگ رہا تھا آخر وہ انجیکشن کو روشنی کے رخ پر کر کے کیا دیکھ رہی تھی انجیکشن پر لیبل موجود تھا اگر اسے کچھ دیکھنا ہی تھا تو لیبل دیکھ سکتی تھی ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی اسے معلوم تھا کہ وہ کون سے انجیکشن ہے سب سے بڑھ کر مجھے اس کا انداز مشکوک لگ رہا تھا اب وہ سپارٹ چہرہ لیے انجیکشن تیار کلنے میں مصروف تھی میں نے اچانک کہا تیمور کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر دوں تیمور کے ساتھ ہی نرس نے چونک کر مجھے دیکھا تیمور میرے لہجے سے سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے اس کی چہرے پر الجن کے آثار تھی مگر اس نے فوراں ہی نہ صرف دروازہ بولٹ کل دیا بلکہ ریولور بھی نکال لیا میرے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کے بعد وہ بھی تقریبا میرے ہی انداز میں سوچنے لگا تھا نرس کا چہرہ دھواں ہوگا اس نے سہم کر تیمور کی طرف دیکھا اور لرستی ہوئی آواز میں بولی آپ نے دروازہ کیوں بند کیا اور یہ یہ گن خاموش رہو میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا میرے اس رویے پر شازیہ بھی حیران رہ گی اس نے الجے ہوئی انداز میں کہا یہ سب کیا ہے جعویت صاحب وہ میرا اصلی نام لیتے ہوئے رک گئی تم کچھ دیر خاموش رہو میں نے سرد لہجے میں کہا پھر میں نرس سے مخاطب ہوا کون ہو تم میں اس ہسپیٹل میں نرس ہوں وہ حق لاتے ہوئے بولی یہ تو میں بھی جانتا ہوں میں نے غدوا کر کہا یہ بتاؤ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے جھوڑ بولنے کی کوشش مت کلنا ولنہ میرا ساتھی تمہاری گردن توڑ دے گا اسے خوبصورت لڑکیوں کی گردن توڑنے کا بہت شوق ہے پھر میں ذرا توقف کے بعد بولا تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے یہ انجیکشن لگاؤ وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ چار دیکھ سکتے ہیں یہ سچ نہیں بول دیئی اے تمور میں نے آہستہ سے کہا تم فیلحال اس کی گردن مت توڑو بس یہی انجیکشن اسے لگا دو نہیں نرس وحشت زدہ لہجے میں بولی کیوں نہیں میں نے تلخ لہجے میں کہا کیا ہے اس انجیکشن میں کچھ بھی نہیں ہے تو انٹی بائیٹک انجیکشن ہے اور پھر تم اتنی خوبصورت کیوں ہو انٹی بائیٹک انجیکشن سے کچھ مرتا نہیں ہے تیمور میں نے اسے مخاطب کیا تم اپنا کام کرو تیمور ایک دم اس کے ذر پر پہنچ گیا اور بولا لاؤ یہ سرینج مجھے دے دو شور مچانے کی کوشش مت کرنا ولنہ میں باقی تمہاری یہ خوبصورت گردن ماچس کی تیلی کی طرح توڑ دوں گا تیمور کے لائجے میں ایسی صفحہ کی تھی کہ لمحے بھر کو تو میں بھی سناٹی میں رہ گیا تیمور نے ہاتھ بڑھا کر اسے سرین چھین لی اور ریولور جیب میں رکھ کر بازو پکڑ کر نرش کو برحمی سے اپنی طرف کھینچا نہیں خدا کے لیے نہیں نرش وحشت زدہ ہو کر بولی اس کا چہرہ حلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی مجھ سے ڈاکٹر ماجد نے کہا تھا کہ پیشنٹ کو یہ انجیکشن دے دینا کون ڈاکٹر ماجد تیمور غررہ کر بولا اور کیسا ہے یہ انجیکشن ڈاکٹر ماجد اسی ہسپیٹل میں جاب کرتا ہے نرش جلدی سے بولی اور میں نہیں جانتی کہ یہ انجیکشن کیسا ہے تیمور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس نے اچانک نرش کی موہ پر تھپڑ دے مارا اس کی موہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اُلٹ کر فرج پر گر گئی مجھے اندازہ تھا کہ تیمور نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا مگر اس نرش نازک لڑکی کے لیے یہ بھی بات تھا پھر تیمور غررہ کر بولا کھڑی ہو جاؤ اور اب جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا ولنہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا نرش کانپتی ہوئی پھر اٹھ کھڑی ہوئی اس کے باہر اخصار پر تیمور کے انگلیوں کے نشان ابر آئے تھی اور ہنٹوں سے خون رسنے لگا تھا وہ تیمور کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے زبا ہوتے وقت گائے کسائی کو دیکھتی ہے تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکل دیا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا بتاؤ یہ انجیکشن کیسا ہے بتاتی ہوں وہ عذیتناک انداز میں بولی میرے بال تو چھوڑو تیمور نے اس کے بال چھوڑ دی اور صفاق لہجے میں بولا اب بھی اگر تم نے جھوڑ بولا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا یہ انجیکشن اس کا جملہ ادھورہ لے گا اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی تیمور نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا پھر ریولور جیب میں ڈالتے ہوئے نرہ سے بولا اگر کسی کے سامنے زبان کھولی تو میں جیب کے اندر سے بھی فائر کر سکتا ہوں یا کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا آنے والا کوئی ڈاکٹر تھا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہی اس ہسپیٹل کا مالک ہے اور تیمور نے اس کی بیٹی اور بیوی کو یہ رغمال بنا رکھا ہے اب کیا حال ہے پیشنٹ کا اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے تیمور سے بوچھا پیشنٹ کا حال تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلی یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر ماجد کون ہے تیمور نے اکھڑ لہجے میں پوچھا کیوں ڈاکٹر ماجد کی کیا ضرورت پیش آگئی ڈاکٹر کا لہجہ اثر تھا اچانک اس کی نظر نرس پر پڑی اس کے ہونٹوں سے اس وقت بھی خون رسکار تھا ڈاکٹر تیزی سے نرس کی طرف پڑا اور بولا تمہیں کیا ہوا فریدہ فریدہ ہسٹری آئی انداز میں بولی یہ لوگ مجھے مالنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں میں ابھی ملنا نہیں چاہتی وہ چیخ کر بچوں کی طرح ڈاکٹر کے پیچھے چھپ گئی اس شخص نے مجھے بہت برحمی اسے مارا ہے ڈاکٹر فریدہ روتے ہوئے بولی ڈاکٹر نے بھور کر تیمور کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا اب تم لوگ کیا چاہتے ہو میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اس کے باوجود پہلے اس سے یہ پوچھو کہ میں نے اسے کیوں مارا ہے تیمور بھی تلخ لہجے میں بولا اچانک ہسپیٹل کا ایک وارڈ وائے کمرے میں داخل ہوا اور بولا نظیر صاحب کا فون ہے نظیر فوراں کمرے سے باہر نکل گیا ڈاکٹر نے نرس کی طرف دیکھا اور بولا کیوں مارا ہے اس نے تمہیں مجھے خود بھی نہیں معلوم نرس نے ڈھٹائی سے کہا میں تو پیشنٹ کو انجیکشن دینے آئی تھی اچانک مجھے مال نے پیٹنے لگے اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ اس نرس کی گردن دبوش لوں ابھی تیمور جواب میں کچھ کہنی والا تھا کہ نظیر بہت اجلت میں واپس ہے اور ڈاکٹر سے بولا ڈاکٹر صاحب ہم اپنی پیشنٹ کو ابھی فوراں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں مگر فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے ڈاکٹر نے پیشاوارانہ انداز میں کہا اسے بلڈ دیا جا رہا ہے اور ابھی دوسرا بیک بھی پورا نہیں ہوا پیشنٹ کو بلڈ کی اشت ضرورت ہے اگر اسے بلڈ نہ دیا ہے تو اس کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے نظیر جنجلا کر بولا آپ سے جو کہا جا رہا ہے وہ کریں اوکے اگر آپ انہیں اپنی ذمہ داری پر لے جانا چاہتے ہیں تو ضرور لے جائیں وہ بلڈ اور ڈریپ کی نیٹلز نکالنے کو آگے بڑھا نہیں ڈاکٹر نے زیر جلدی سے بولا یہ بیکز اسی طرح لگے رہنے دو یہ میں ہاتھ میں پکڑ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تم بھی ہمارے ساتھ جاؤں گے what do you mean ڈاکٹر جنجلا کر بولا میں نے کہا نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے نظیر نے ایک دم ریولول نکال لیا نرس نے وحشت زدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی مگر تیمول نے چپڑ کر اسے پکڑ لیا پھر اس کی کنپڑی پر ہلکا ساتھ مارا تو وہ اس کے ہاتھ میں جھول گئی تیمول نے اسے آہستگی سے گرسی پر بٹھا دیا پھر وہ نظیر سے بولا میں گاڑی لے کر آتا ہوں تم اس ڈاکٹر کا خیال لکھنا یہ یہاں سے نکلنے نہ پائے مری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو ڈاکٹر بڑھ بڑھایا میں نے اپنی عزت اور ساگ داؤ پر لگا کر تمہاری پیشنٹ کو اپنے ہسپیٹل میں رکھا ہے ہر ممکنی علاج کیا اس کے باوجود تم لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو مجبوری ہے ڈاکٹر نظیر نے کہا مجھے خود بھی یہ سب کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو فائدے میں رہو گے اس دوران میں تیمول لوٹ آیا اور بولا میں نے گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی کر دی ہے وز سب نکل چلو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر بلیڈ اور ڈریپ کے بیگز نکال لیں گھر پہنچ کر ڈاکٹر صاحب دوبارہ لگا دیں گے شازیہ نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے تیمول نے کہا شازیہ نے دونوں بیگز نکال کر ایک باسکیٹ میں رکھ لیا اور تیمول سے بولی کوئی سٹریچل لیا ہو اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میرا خیال ہے کہ اتنا تمہیں چل ہی لوں گا یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا اور بہت احتیاط سے پیر فرش پر رکھ دیئے میں کھڑا ہوا تو اچانک مجھے زوردار چکر آیا شازیہ نے بڑھ کر مجھے تھام دیا یہ کیفیت چلنا میں ہی رہی پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہو گا اور آہستگی سے باہر کی طرف چل دیا کمرے سے لے کر پہنچ تک کا فاصلہ بمشکل دو دھائی سو قدم کا ہوگا مگر گاڑی تک پہنچتے پہنچتے میرا سانس بری طرح پھول گیا اور چہرہ پسینے میں تر ہوگا مگاڑی کی پچھلی سیٹ پر گر کر ہامتے لگا میرے پیچھے پیچھے تیمور اور نظیر بھی ڈاکٹر کو لے کر آگئے نظیر نے سٹیلنگ سمالا تیمور نے ڈاکٹر کو بھی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا دیا شازیہ میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی تیمور بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا نظیر نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آہستگی سے روانہ ہو گئی یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو ڈاکٹر جنجلا کر بولا اب تم پولیس سے بچ نہیں سکو گے تمہارے ساتھ جات پی ہوئے مجھے کم از کم دس آدمیوں نے دیکھا ہے ان میں سے کوئی بھی بگواز بند کرو تیمور دھاڑ کر بولا اور جیپ سری والول نکال کر ڈاکٹر کی گتھی میں رکھ دیا نظیر نے ڈیش بورڈ سے کوئی چیز نکالی اور ڈاکٹر کو دیتے ہوئے بولا پھر وہ نظیر سے بولا دیان لکھنا نظیر ممکن ہے ہم لوگوں کا تاقب کیا جائے فکر مت کرو نظیر نے کہا میں پوری طرح چھکننا ہوں مین رول پر آکے نظیر نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی مجھے اندازہ تو تھا کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے ولنہ نظیر اتنی عجرت کا مظاہر آنا کرتا میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ نظیر وانس اتنی بدہوازی میں کیوں نکلا آخر فون پر اسے کیا اطلاع محصول ہوئی تھی تیمول نے اسی وقت پوچھا مسئلہ کیا ہے نظیر کیا تم نے کوئی خطرہ محسوس کیا تھا خطرہ محسوس نہیں کیا تھا بلکہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے نظیر نے زواب دیا میرے آدمیوں کی غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے ڈاکٹر کی بیوی اور بیٹی وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کیا وہ دونوں وہاں سے نکل گئی ہیں ڈاکٹر نے جلدی سے پوچھا اس کے لحظے میں دبا دبا جوچ تھا مجھے امید تھی کہ فوزیا ضرور تم لوگوں کے چنگل سے نکل جائے گی میری بیٹی بہت ذہین ہے زیادہ خوش ہونے کے ضرورت نہیں ہے انہیں زیر دانت پیس کر بھولا تم نے ابھی پوری بات نہیں سنی تھی بلنہ اتنے خوش نہ ہوتی میری آدمیوں نے ان کا تاکب کر کے انہیں دوبارہ پکڑ لیا ہے مگر یہ خدرشاہ تو بہرحال موجود ہے کہ اس دوران میں انہیں پولیس یا کسی فرد کو اپنے بارے میں اطلاع نہ دے دی ہو وہ زندہ تو ہے نا ڈاکٹر نے مرے مرے لہجے میں پوچھا یہ بھی اس وقت معلوم ہوگا جب میرا رابطہ اپنے آدمیوں سے ہوگا پھر وہ جھنجلا کر بولا اور اب تم اپنی یہ ٹلٹر بند کرو اور ہمیں کچھ سوچ نہیں دو ڈاکٹر کی بکواس اس وقت مجھے بھی گران گزر رہی تھی مجھے حیرت تھی کہ تیمور اب تک خاموش کیوں تھا ایسے موقع پر ذرا سی بھی خلاف مزاج بات اسے چراغ پا کر دیتی تھی اب ہم کہاں جا رہے ہیں اے تیمور نے بھاری آواز میں پوچھا اب ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں کا ذکر میں نے ہاسپیٹل میں کیا تھا تم ہمیں بات چھوڑ کر فوری طور پر میرا بریف کیس لے آنا میں نے کہا مجھے اس کی شدید ضرورت ہے میں جلدے جلد دوبارہ سرگرم ہونا چاہتا ہوں یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس بوڑے جوگی کی جڑی بھوٹیاں اور صفوف میرے پاس ہوتا وہ حیرت انگیز دوائیں تھی وہ اس بوڑے کی برسوں کی محنت کا نچوڑ تھا اگر اتنا یہ ضروری ہے تو میں آپ کو وہاں چھوڑ کر بریف کیس لے آنگا نظیر نے کہا پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی نظیر شاید ڈاکٹر کی وجہ سے خاموش تھا مجھے شبہ تھا کہ اس نے ڈاکٹر کی بیوی اور بیٹی کے دوبارہ پکڑے جانے کے سلسلے میں جھوٹ بولا تھا شاید وہ ڈاکٹر کو دباؤں میں رکھنا جاتا تھا میں نے بھی اس سلسلے میں نظیر سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا یوں بھی بات کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا میرے سر تیمور کے کاندے سے ڈکا ہوا تھا اور اس وقت بھی پورا جسم پسینے میں تل تھا میرے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بے ہوشی ہی میں اس دار فانی سے کوچھ کر جاتا یہ تو میں ہی ڈھیٹ اور سخت جان تھا کہ مرمر کی جیے جا رہا تھا مجھے اپنے ساتھیوں پر بھی فخر تھا وہ لوگ نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے موت کے موہ سے چین لائے تھے پھر مجھے نانا جی کی بات یاد آگئی وہ اکثر کہا کرتے تھے کامی پتر موت کا وقت تو اللہ نے لکھ دیا ہے جب انسان کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو موت ستر پردوں میں بھی اسے دبوش لیتی ہے نانا جی کی بات صحیح تھی مگر میرے جان اسار ساتھی نہ ہوتی تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ میں معذوری کی حالت سسک سسک کر زندگی کے سانس پورے کرتا ساتھیوں کے معاملے میں واقعی میں خوش نصیب تھا مجھے اب تک جتنے بھی ساتھی ملے تھے سب ہی مجھ پر جان نشاور کلنے کو تیار رہتے تھے ریمور اور گلوریا تو گویا میری ذاتھی کا حصہ تھے ان کے علاوہ ویجے کانتا نظیر شازیہ ناصر بابا سہیں علی مراد اور بے شمار ایسے لوگ تھے جنہیں میں اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جوانے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں